بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کی خدمت میں ایک شخص آزر ہوا اور عرض کی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی نصیت کرتے ہوئے فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو اس شخص نے حیرت سے عرض کیا حضرت آپ کیسی انصیت فرما رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رازق وہی ہے تو میں اس کا رزق چھوڑ کر بلا کس کی کھاؤں گا آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانے بھی کرتے رہو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسری نصیت فرمائی جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ کے ملک سے باہر چلے جاؤ اس نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الگرز جدر جاؤں ادھر اللہ ہی کا ملک پاؤں اللہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو پھر تیسری نصیت آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمائی جب پھکستہ ارادہ ہو جائے کہ بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ دیکھ نہ سکے اس نے حیرت سے عرض کیا حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ مجھے نہ دیکھ سکے وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ کو سمی و وسیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو چوتھی نصیت یہ ارشاد فرمائی جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی محلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں اس شخص نے ارز کی حضور یہ میری اوقات اور میری سنے کون موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی محلت نہیں مل سکے گی فوراں میری روح قبض کر لی جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی محلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو گنیمت جانتے ہوئے ملک الموت کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے پھر آپ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی جب تمہاری موت واقعہ ہو جائے اور قبر میں منکر نقیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا اس نے ارض کی آلی جا یہ کیا فرما رہے ہیں میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا مجھ میں اتنی طاقت کہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تم منکر نقیر کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے شروع کیوں نہیں کر دیتے چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا اس نے ارض کی حضور وہاں تو گسیٹ کر دوزک میں ڈال دیا جائے گا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی روزی کھانے سے باز نہیں آ سکتے اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے منکر نقیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تا کہ ان تمام مسائب سے محفوظ رہ سکو وہ شکست داروں کی تار ہونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا